آج اتر پردیش پریاغرہ سرکٹ ہاؤس میں پریش کانفرینس کر کے ڈلی کے اپ مکہ مندری منس جو سودیا جی اور راجی سوا ساندر سنجے سنگھ اتر پردیش آم آدمی پارٹی کے پردیش اتر پردیش سوا جی سنگھ جلا اتر پردیش پریاغرہ ڈاکٹر الطاب جی کے ساتھ اتر پردیش کے سچا بیوستہ پر سوال اٹھا دوں گے کہا کہ آم آدمی پارٹی کے سرکار اتر پردیش میں بنتے ہی پردیش میں سچا بیوستہ کو مجبوط کر سچا میں صدار کریں گے جو آج موجودہ سمیہ کے سرکار میں صرف 13% دے رہی ہے بلکہ آم آدمی پارٹی کی ہماری سرکار 13% سے بڑھا کر 25% کا سچا بجٹ دے گی ساتھ ہی سچا میں اچھا پردیشن کرنے والے پچے پردیشی تقنیق کو اپنانے کے لیے ہمارے سچا بیوستہ سے پردیش جاہ کر کچھ اچھا بیوستہ اجمل کر سکتے ہیں جس سے اتر پردیش کا نام روشن کر سکتے ہیں جیسے ہمارے دلی کی سرکار میں آج بچوں کو اچھی سبیدائیں سچھا کے چھتر میں آدمی پارٹی دے رہی ہے سکولوں میں ٹوائلٹ نہیں ہے آج آپ کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ لڑکوں کو آپ سے ساتھ آٹھ بڑھنے کے لیے پڑھنے بلاتے ہیں لڑکوں کو پڑھنے کے لیے بلاتے ہیں پرش ٹیچرز ہوتے ہیں مہینہ ٹیچرز ہوتی ہیں ایک ٹوائلٹ نہیں ہے ٹوائلٹس ہیں تو بہت پھوٹے پھوٹے پڑھے ہوتا پردیش کے کئی زنوں میں بہلا شکشکوں نے سرکار سے مانگ کی ہے کہ منسلیشن پیریٹ کے سمیں ہمیں لیگ دی جائے تو کیسکول میں ٹوائلٹس سیکھ نہیں ہے اس حالت میں نہیں ہے آجینک نہیں ہے مانگ ہے یہ تو حالت نہیں ہاں دیسک میں ہیں پینچس پڑھے 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 ہیں لیپ کا براہ حال ہے نیبریلی کا سب کا براہ حال ہے سمہ راک شکھیا مطر دکے کھا رہے ہیں لیکن سرکار زنیا میں نہیں لے لی مہلہ شکشہ مطروں نے تو سر موڑا کے سوہاگین شکشہ مہلہوں نے شکشہ مطروں نے سر موڑا کے بروت پردشن کیا یوگی سرکار کے خلاف کچھ نہیں کر رہی بات کرتے ہیں اتر پردیش نمبر 1 کی اور حالت یہ ہے کہ 2016-2017 میں اتر پردیش کا شکشہ مطر تھا 17% کے قریب اس کو بھی نیچے رہا ہے 14% گھر اتر پردیش کے 40% میں میں تو ریپورٹ دیکھ رہا تھا 40% میں بجھلی نہیں بہتتی پرائیوٹ اسکولوں کی فیز لگتا بڑھ رہی ہے مجبور ہوکے پرائیوٹ اسکولوں کی فیز بڑھ رہی ہے لیکن مجبور ہوکے پیرنٹس اپنے بچوں کو گورمنٹ اسکولوں سے نکال نکال پرائیوٹ اسکولوں میں ڈالنے کے لئے مجبور ہیں حالت یہ ہے کہ 5 سال پہلے 7% بچے اتر پردیش میں گورمنٹ اسکولوں میں پڑھتے تھے اور 40% پرائیوٹ اسکولوں میں پڑھتے تھے سورجہوٹ کے بہنا چلنے اور ریسرس کی باتیں ہلا ہیں تو یہ ، دلی میں پچھلے سا سال میں جو کرکے دکھایا ہے آج نپسٹری سب سے بڑا پیٹلی پی کھڑا ہوگے کہتا ہے کہ نہیں ساپ دلی میں شکشہ میں پرمان ہوگیاں دلی کی شکشہ کرانتی ہیں آج دیشنی دنیا بھر سے ہاروڑ تک کے رسل